موسیقی آج ہم نے شادیوں میں اتنا خرچ بڑھا دیا ایسے رسومات کو بڑھا دیا اور ایسے فارمیلٹی کو بڑھا دیا کہ اب نکاح مشکل ہو گیا اور ظاہر بات ہے کہ نکاح مشکل ہوگا تو کیا آسان ہوگا ارے بولو نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہوگا اور جب نبی نے کہا تو تاریخ آپ اٹھا کر دیکھئے کہ جب نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وقتی زبان سے کہا تھا کہہ لوگو نکاح کو آسان کر دو کس دنہ مشکل ہو جائے خدا کی قسم وہ سچے دیوانے تھے سچے عاشق تھے کہ نکاح کو اتنا آسان کر کے دکھا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جن کا تھوٹ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے ان عاشقوں نے نکاح کو آسان کر کے دکھایا اور ایسا کر کے دکھایا کہ مدینے میں صحابہ اکرام کا نکاح ہو گیا اور محمد مصطفیٰ کو بھی خبر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے دکھایا وہ ہماری طرح جھوٹے عاشق نہیں تھے ہم تو سمجھ لیتے کہ بارہ وفات میں لیٹنگ لگا لو تو محبت کا حق ادا ہو جائے گا ہے نا بارہ وفات میں ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جھنڈے لہرالے تو شاید محبت کا حق ادا ہو جائے گا بارہ وفات میں ہم سمجھتے ہیں کہ میوٹھے چاول بنا کے کھا لے اور کھلا دے تو حق ادا ہو جائے گا نہیں پیارے آقا کی محبت یہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھائی کہ نبی نے کہا کہ نکاح کو آسان کر دو اتنا آسان کر دیا کہ نکاح ہو گیا اور نبی کو خبر نہیں اچھا کتنا آسان تھا نکاح اتنا آسان اتنا آسان کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت نہ ہے اور کہنے لگے حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا محر دینے کو کچھ ہے کیونکہ نکاح میں محر کے علاوہ ضروری کوئی چیز نہیں نکاح ساری چیزوں کے بغیر ہو سکتا ہے نکاح منڈک کے بغیر ہو سکتا ہے نکاح بیس چیز کھانوں کے بغیر ارے بولو جنڈل دی ارے بولو نا یارو شرما رہے کیوں ہو سکتا ہے نکاح برینڈ باجوں کے بغیر آج کر لوگ شادی میں وہ ڈی جے لگا رہے ہیں ڈی جے ڈی جے کا مطلب سمجھتے ہیں ڈائریک جاننا کوئی گدھیر ہو دکھ نہیں آئیں گا سمجھ رہا تو پیارے آقا کہتے ہیں صاحبی پاک سے سلم آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو پیارے آقا پوچھتے ہیں محر دینے کے لیے کچھ ہے کچھ ہے تو نبی یہ سوال کیوں کر رہے ہیں علماء کہتے ہیں کہ سوال سے پتا چلتا ہے کہ نکاح میں سب سے ضروری چیز کیا ہے ارے بولو محر ہے لیکن افسوس ہے کہ نکاح میں ادھار کیا رہے تھا ارے بولو نا آپ کے وہاں تو لوگ نقاح دیکھتے ہیں ہمارے وہاں کیا دیکھتے ہیں ادھار دیکھتے ہیں ساری چیزیں نقاح کیمرے والے کو اڈوانس ٹینٹ والے کو اڈوانس کھانے والے کو اڈوانس باجے والے کو اڈوانس اور جس کے پاس Kardashian نکاح نہیں ہوتا وہ کیا رہے تھا ارے بولا وہ ہی رہتا ادھار اچھا ہمارے آخری میں کیا ہوتا جب بڑھا مر گیا زندگی میں تو کبھی دیا نہیں اب بڑھا مر گیا تو جنازے کے پاس وہ بڑھی کو لے کے آتے ہیں بوڑھی کو لے کے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو مہر معاف کر دے وہ کیا کرتی ہے کہ چھوڑیا فورتر کہتی ہے میں نے مہر معاف کر دی اس کو معلوم ہے کم بقت میں زندگی میں دین توکچا دیں ارے بھولو صحیح ہے لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ مہر ایک ایسی چیز ہے کہ جو معاف کرنے سے بھی معاف ہوتی نہیں جائدات میں سے وراغت میں سے بوڑھی کو اس کا مہر دینا پڑے گا تو نکاح چتنے آسان تھا کہ پیارے آقا سبحان MCU فرماتے ہیں کہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے شاہب ہی کہتے ہیں کہ حضور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پیارے آقا فرماتے ہیں اچھا کچھ شورتیں تم کو یاد ہے کیا فرماتے ہیں کچھ شورتیں تم کو یاد ہے تو صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہاں حضور وہ فلا فلا شورتیں تو وہ سورتے یاد کروازے نہیں یہ تمہارا مہر ہو جائے گا یہ سا نکاح ایک صحابی آیا اور کہا کہ حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں صرف دھلکیا آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں کہنے کی تمنہ ہیں تو دھلکیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی آیا اور کہا کہ حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں سللہ کے نبی نے پوچھا مہر دینے کیلئے کچھ ہے شدہا کہ حضور کچھ رہی ہیں تو پیارے آقا فرماتے ہیں جاؤ دھونو چاہے وہ لوہے کی انگوتی کیوں نہ ہوں تاکہ وہ مہر بن جائے تو وہ اللہ تعالی نے کہا کہا کہ کہ جاؤ دھونو اب الٹا ہو گیا لوگوں نے وہ لوہے کی انگوتی کو سونے کی انگوتی کر لیا اور اسے کلو سونا دے رہے ہیں ارے بولو 1300 گرام سونا 1200 گرام سونا بشک لے زورات میں جب ایک جگہ کوکل میں جب میں مکہ پڑھانے گئا تو وہاں پر میں نے سونا دھائی سو گرام سونا بشکل زیورات کے بدلے میں تو میں نے قاجی صاحب سے پوچھا قاجی صاحب یہ اتنا خطرنات مہر یہاں پر تو قاجی صاحب پہنے لگے مفتی صاحب ہم یہاں پر مہر اس لئے خطرنات رکھتے ہیں تاکہ وہ چھوڑے نہ تو میں نے کہاں پکلے نہیں نہ ارے بھئے چھوڑے نہ کر جب پکلے نہ ارے بھولو ارے چھوڑے گا جب پکلے تو آپ جب مہر اتنا مشکل بناوگے شادیوں کو اتنا مشکل بناوگے نکاح کو اتنا مشکل بناوگے اور یہ پچاس پچاس سو سو ڈریس لگے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کو زندگی میں کبھی کسی نے کپڑے پہنائے یا نہیں تھا اور زندگی میں بھی اسے خریدنے کی طاقت نہیں اس لئے اس کو اس صاحب دے دو انٹرنیشنل فقیر ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ارے انٹرنیشنل فقیر دیکھیں آپ لوگوں نے ایسے ہیں حاجی علی پہ ایک فقیر کا انتقال ہوا بمبئی میں آپ کو معلوم ہے حاجی علی پہ ایک فقیر کا انتقال ہوا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر نیوز آئی کہ اس فقیر کے دو کروڑ روپے دائم میں ہیں تب اس کا وارث کون تو دوسرے دن نیوز آئی جو بازم بیٹھتا تھا تو وارث کون منے نا ارے بولو جو بازم بیٹھتا تھا تو کچھ انٹرنیشنل فقیر ہے اپنے ہاتھ کو بلے ظاہر کرتے ہیں بڑی بڑی گاریاں بھی گھومتے ہیں بڑے بڑے بنگلوں بھی گھومتے ہیں لیکن اصول سوتا ہے کہ جس نکاح کو نبی نے کہا تھا آخر مناؤ آج امت اس کو مشکل بنا رہی ہے اور ہزاروں جوڑیں اور نگانے کتنا سوڑا اور کتنے روپے اور کتنے قسم کے کھانے کھلا کر امت میں نکاح کو مشکل کر رہی ہے گجرات والوں یاد رکھو اگر نکاح مشکل ہوگا